اسلام علیکم جی میں ہوں انجینئر یاسر صدی کی ہم سولر سسٹم کے حوالے سے کچھ بات کریں گے دیکھئے جب آپ سولر سسٹم لگوانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ بنیادی طور پر آپ کے پاس چار آپشنز ہیں وہ آپشنز کیا ہیں سب سے پہلی آپشن یہ ہے کہ آپ بیٹری چارجنگ سسٹم لگوالیں یہ کاؤسٹ وائز بھی سب سے کم ہے اس میں آپ کا بہت کم پیسہ لگے گا آپ اپنے گھر کے یو پی ایس کو چاہے وہ بارہ وولٹ کا ہے یا چوبیس وولٹ کا ہے اس کو آپ سولرائز کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کو آپ ایک ہائیبریڈ سولر انورٹر میں تبدیل کر سکتے ہیں آپ اپنی چھت کے اوپر چند پینل لگا کے ان کے ساتھ ایک ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر لگا کے اپنی بیٹریز کو چارج کر سکتے ہیں اور اپنے یو پی ایس کو آپ انورٹر موڈ پر چلا کے اپنا لوڈ اس پر رن کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ اپنے بجلی کے بل کو بہت کنٹرول ملا سکتے ہیں تو یہ تو ہوگی لویسٹ کاسٹ کی اوپشن اس کے بعد جو دوسری اوپشن ہے وہ ہے بیٹری لیس انورٹر یہ بھی لوکلی تیار ہو رہے ہیں اس میں جنرلی تین کلو وارٹ کی یا پانچ کلو وارٹ کی اوپشن ہے آپ کے پاس کہ آپ اپنی چھت پر کچھ پینلز لگائیں اور اس کے ساتھ آپ ایک بیٹری لیس انورٹر لگا لیں اور یہ جو انورٹر ہوتا ہے یہ گریڈ شیرنگ کی اوپشن کے ساتھ بھی آتا ہے کیس انورٹر کے اوپر آپ اپنے گھر کا لوڈ چلائیں اور ڈے ٹائم میں آپ کا سارا لوڈ جو ہے وہ سولر سے ڈائریکلی چلے گا اور اگر سولر کی جنریشن میں کوئی ڈیفیسٹ ہوگا تو وہ گریڈ کی شیرنگ سے پورا ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ کا لوڈ چلتا رہے گا اور اس طرح سے بھی آپ اپنے بجلی کے بل کو بہت کم کر سکتے ہیں اور یہ والا جو انورٹر ہے یہ خاص طور پر ان لوگوں کو بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے جن کا زیادہ استعمال ڈے ٹائم کا ہے جیسا کہ کوئی دفتر ہے یا سکول ہے یا کوئی بھی ایسا ادارہ تو جن کا استعمال ڈے ٹائم کا ہے تو ان کو یہ بہت سوٹ کرے گا اور یہ بھی بہت لوگ کاسٹ سلوشن ہے سولر میں اس کے بعد جب ہم سولر کے جو کنونشنل بڑے پروپر یوزج ہیں ان کی طرف جاتے ہیں تو اس میں اگلا سسٹم آتا ہے ہمارے پاس آن گریڈ نیٹ میٹرنگ کا سسٹم یعنی کہ جس میں ہم ایک ایسا انورٹر انسٹال کرتے ہیں جس کو کہ ہم گریڈ سے سپلائی دیتے ہیں اور پھر ہم گرین میٹر لگواتے ہیں یعنی کہ نیٹ میٹرنگ کرواتے ہیں تو یہ تیسرے لیبل پہ آتا ہے اس میں آپ دس کلو وارٹ پہ چلے جائیں پندرہ کلو وارٹ پہ چلے جائیں بیس کلو وارٹ پہ چلے جائیں لیکن یہ ذرا ریلیٹیبلی کاسٹلی سلوشن ہے کیونکہ اس میں منیمم بھی آپ کا جو خرچہ ہے وہ ون ملین پلس ہوتا ہے اس کے بعد جو سب سے زیادہ کاسٹلی آپشن ہوتی ہے وہ ہائیبریڈ سسٹم کی ہوتی ہے کہ جس میں آپ نیٹ میٹرڈ ہائیبریڈ سسٹم لگوانا چاہتے ہیں آن گریڈ اور ہائیبریڈ سسٹم میں فرق ہوتا ہے کہ آن گریڈ میں بیٹریز نہیں ہوتی اور اس کی ڈاؤن سائیڈ ہی ہوتی ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہونے کی صورت میں آپ کا انورٹر بند ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ کی جو سولر کی جنریشن ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے اور وہ آپ کو اویلیبل نہیں ہوتی اور آپ کے گھر میں اگر یو پی ایس لگا ہے تو آپ صرف یو پی ایس کی سپلائے پہ چل سکتے ہیں جبکہ ہائیبریڈ سسٹم انسٹال کرنے میں چونکہ بیٹریز بھی ساتھ آ جاتی ہیں تو اس میں اگر آپ کی گریڈ بند بھی ہو جائے تو آپ کا لوڈ چلتا رہتا ہے تو وہ چلتا رہے گا اگر گریڈ بند بھی ہو جائے تو یہ ہائیبریڈ کا پلس پوائنٹ ہے لیکن ہائیبریڈ جو ہے وہ آن گریڈ کے مقابلے میں کم سے کم بھی کوئی 1.5 ٹائمز زیادہ کاؤسٹ کرتا ہے کیونکہ اس کا انورٹر بھی مہنگا ہوتا ہے اور اس میں بیٹریز بھی ایڈ ہو جاتی ہیں تو یہ چار آپشنز ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی آپ اپنے بجٹ کے حساب سے پلان کر سکتے ہیں کہ آپ کو کونسی آفشن سوٹ کرتی ہے اور اس کی طرف آپ جا سکتے ہیں اور یہ جو نومبر دسمبر کا مہینہ ہے اس سے بہتر ٹائم آپ کو اور کوئی نہیں ملے گا سولر سسٹم انسٹال کرنے کے لیے کیونکہ آج کل بھی سولر پینلز کی قیمتیں جو ہیں وہ آلموسٹ باٹم پہ آ چکی ہوئی ہیں اور اب گزرتے وقت کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں نے کہا جیسے ہی دسمبر کے آن ورڈز یہ ریٹ ایک دفعہ پھر سیزنل پرائیسز پہ چلے جائیں گے یعنی جو کہ سیزنل پرائیسز تھی نائنٹی روٹیز پلس وارڈ پر وارڈ کے حساب سے تو جو لوگ نیکسٹ ایئر کے لیے سولر پہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو وہ جلد سے جلد سولر سسٹم لگوانے کی پلاننگ کریں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ